اسلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستو مرہ نام عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل دلاوت کورس تو پہلے آپ یہ چھوٹا سا ایک آڈیو کلپ دیکھ لیں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے میں دلچسپی اور ویڈیو کو سمجھنے میں اور سیٹنگ کو سمجھنے میں اگر آپ کو یہ آڈیو کلپ اور آڈیو سیٹنگ اچھی نہ لگے تو آپ یہی سے ویڈیو اپنی اگزیٹ کر کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچے آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ نہ ہوں مجھے پتا ہے ہر کسی کا ٹائم بہت قیمتی ہے ہر کوئی بیزی ہے کسی کے واسے اتنا وقت نہیں ہوتا یہ بھی آپ لوگ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے میری ویڈیو اس پہ آ جاتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے یہ سنتے ہیں میں اس کے بعد چلتے ہیں سی سیٹنگ میں ڈالتا رہوں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دی مالک یاک نعبد و ایاک نستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم خیر المغضوب علیهم و نمضانی تو دوستو ہم آ گئے ہیں یہ لیپ ٹوپ کے سکرین پہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ طرح اس کے بعد ہم ایفلس سٹوڈیو پہ آئیں گے اس کی سیٹنگ سیکھیں گے تو اس کی کافی ساری سیٹنگیں میں نے ڈالی ہی اوڈا سٹی کی میں نے جیسا کہ کہا کہ کافی ساری سیٹنگیں تو کافی ساری مختلف ہیں چینج ہیں آپ سننی جائے گا جو آپ کو ٹھیک لگے جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ اپلائے کریں لیکن میرا کام تھا جتنی مجھے پتہ ہیں وہ آپ کے سامنے ساری رکھو باقی جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ اپلائے کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں میرا ویٹ کارٹ ساؤنڈ لگا ہوا ہے اس کی کیا سیٹنگ رکھنی یہ بہت ضرور ہی ہوتی ہے بہت زیادہ ضرور ہی ہوتی ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور یہ سیٹنگ رکھے گا جو میں نے بتائی ہے ٹھیک ہے یہ بی ایم ایٹھنڈرٹ مائک لگا ہوا ہے نیچے ایک فنٹم پاور ہے جس کی وجہ سے مائک ہمارا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کرتے ہیں آن اوڈا سٹی اب یہ دیکھیں میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نیچے دیکھ رہے ہیں کونے میں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جانا ہے یہاں پہ آڈیو سیٹم میں ریکارڈنگ سے پہلے یہ آڈیو سیٹنگ اب یہاں دیکھیں ویڈ کارڈ یہاں پہ ویڈ کارڈ اور یہ مونو تو جو آپ کی ڈیوائس ہوگی نا وہ آپ نے یہاں سیلٹ کر لیا دو جگہوں میں جو بھی ہوگی میری ویڈ کارڈ ہے تو ویڈ کارڈ میں نے سیلٹ کی ہے اور یہاں پہ جیسا کہ میں بتاتا ہوں اگر ہم نے اوڈا سٹی میں ریکارڈنگ کر کے یہاں پہ ہی مکسنگ کرنی ہے تو ہم نے اسٹیریو رکھنا ہے ٹھیک ہے مونو میں نے کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ میں یہاں ریکارڈنگ کرتا ہوں یہاں نوائس ریمووو کرتا ہوں باقی سارا کام ایفل ایسٹوڈیو کے اندر کرتا ہوں تب ہی مونو ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سارا کام کرتے ہیں تو ہمیں اسٹیریو رکھنا ہے مونو یہاں رکھتا ہوں اور ایفل ایسٹوڈیو میں جب مکسنگ کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایفل ایسٹوڈیو میں سٹیریو مل جاتا ہے اس لیے میں مونو میں ریکارڈنگ کرتا ہوں ریکارڈنگ سے پہلے 5-6 سیکنڈ کا گیپ چھوڑنا ہے تاکہ ہم اس میں نوائس ریمووو کر سکیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے میں کتنا نورمل ہو کے ریکس ہو کے ریکارڈنگ کرتا ہوں مہنگا مائک ہونے سے مہنگی ڈیوائسیں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کو طریقہ نہیں پتا مائک اینگل کا کیسے رکھنا ہے اگر آپ کو ریکارڈنگ کا نہیں پتا کہ ریکارڈنگ کتنے دوری سے کرنی ہے تو وہ ساری مہنگی ڈیوائسیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں سمجھ گئے آپ میرے پاس لوچ بچٹ کی چیزیں ہیں حالانکہ لوگوں کے پاس مہنگی ڈیوائس ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرح بلکل ریزلٹ ہی نہیں آتا کیوں؟ صرف ڈیوائس لینے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بھی ہے کتنی دوری پر ریکارڈنگ کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو اس پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی دوبارہ انشاءاللہ اس پر بناؤں گا یہ چیز بہت ضرور یوت نہیں سمجھنے کے لیے اگر آپ پروفیشنل چاہتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب عليهم ٹھیک ہے؟ یہاں سٹوپ کیا ہے اس کو اب آپ پلے کریں تاکہ بیک آجائے ٹھیک ہے؟ اس کو پلے کریں پھر سٹوپ کر دیں یہ بیک آگیا ہے اب یہ دیکھیں کتنی باری کے ٹھیک ہے؟ اب آپ چلا کے پڑھیں گے مائک کے اوپر چڑھ کے پڑھیں گے تو اس نے اتنا موٹا ہو جانا ہے پھر آپ نے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ ہونے کے بعد تو اس نے ویسے ہی بڑا ہو جانا ہے تو بتاؤ آرڈیو پھر خراب ہو جانا ہے تو اس طرح نورمل ہوکے ریکارڈنگ کرنی ہے آپ کے ساتھ میں کنڈینسر مائک پڑھا ہوئا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بہت دوری سے آواز کیش کر لیتا ہے صحیح ہے؟ اب یہ دیکھیں میں نے اسپیس چھوڑا ہے یہ اس لیے کہ ہم یہاں سے نوائز ریموف کر سکیں ٹھیک ہے؟ اب اس کو یہاں سے پکڑیں یہ لے جائیں یہ ایفیکٹ میں ہے یہ دیکھیں ایفیکٹ اس میں ہے یہ نوائز اس کے بعد یہ نوائز ریڈیکشن میں آئے ٹھیک ہے؟ یہ گیٹ نوائز کرنا ہے اس کی سیٹنگ دیکھ لیں بارہ سکس پائنٹ زیرو زیرو تھری ٹھیک ہے گیٹ نوائز کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ یہاں آنا ہے سیلیٹ کرنا ہے اس کو پورا یہ پورا ہوگیا ہے وائٹ دوبارہ ایفیکٹ میں ہے نوائز دوبارہ یہاں ہی پہ ہے نوائز ریڈیکشن میں ہے اس بار گیٹ نوائز نہیں کرنا ہے اس بار اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے؟ سیٹنگ وہی ہوگی بارہ سکس پائنٹ زیرو تھری اس بار اوکے کرنا ہے اب یہ جو ایکسٹر پارٹ ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں گرے ہے نیچے کلر اس کا اب اس پہ آپ کو ایفیکٹ لگائیں گے تو نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کے لئے لازمی دوبارہ آپ یہاں سے سیلیٹ کریں اس کو پورا وائٹ کریں ٹھیک ہو گیا اب اس پہ ہم ایفیکٹ لگائیں گے تو سب سے پہلا ہمارا ہوگا ایکولائزر یہ رہا ایکیو اس میں جائیں یہ رہا فلٹر ایکو کرو ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں اس کی یہ سیٹنگ رکھنی ہے اب آپ کو ڈیفالٹ پہ لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے رکھنی ہے یہ ڈیفالٹ ہی سیٹنگ ہے اس کے اور بھی سیٹنگ میں نے ڈالی ہوئے جو آپ کو ٹھیک لگے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا چینجنگ ہے بلکہ اس میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ آئیں یہ ٹریبل بوسٹ ہے ٹھیک اس کو دبائیں یہ ہو گئے ٹھیک ہے؟ اب باقیوں میں میں نے سیٹنگ کیا رکھی ہوئے اس کی کچھ میں یہاں سے پکڑیں یہ یہ رکھی ہوئے ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ ٹھیک لگے تو یہ رکھیں نہیں تو ڈیفالٹ لگا دیں میں دوبارہ وہ کر لیتا ہوں مطلب آپ کو چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو ٹھیک لگے آپ خود سے بھی کریں لکیر کے فقیر مت بنیں صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو میں پلگن سے بتانا دکھاتا ہوں کہ کون کس کے پاتھ کون سا پلگن لگے گا ٹھیک ہے؟ باقی اس میں آپ تھوڑی بہت کر کے چیک کر سکتے ہیں اپلائے کر دیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو کرتے ہیں نورملائز کچھ ویڈیو میں نے نہیں کیا وہ اس سے نورملائز سے آواز زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اگر آپ کو بڑا چاہیئے زیادہ سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں نہیں تو آپ ایسے ہی نورمل بھی کر سکتے ہیں تاکہ سننے والے کو پریشانی نہ ہو موبیل میں کوئی موبیل میں سنتا ہے کوئی ہینڈ فری میں ہینڈ فری میں بھی کافی چینجنگ آتی ہے زیادہ سی باتیں ہینڈ فری میں الگ سانڈ ہوتا ہے موبیل میں سنیں گے تو باہر الگ سانڈ ہوگا سپیکروں میں سنیں گے الگ ہوگا تو ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو آپ کو ٹھیک لگے دوبار اس میں آجائیں یہ راہ نورملائز نورملائز کی سیٹنگ دیکھ لیں یہ 1.0 ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی ہو گئی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے جب آپ کو ٹھیک لگے تو اپلائے کریں نہ لگے تو آپ نہ کریں ٹھیک ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا تو کچھ ویڈیو میں میں نے یہ نہیں اپلائے کیا اب اس میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز فرق نظر آ جائے اس کے بعد ہم نے اس کو لیمیٹر کرنا ہے دوبارہ یہاں آجائیں یہ لیمیٹر لیمیٹر کی سیٹنگ دیکھ لیں صافت لیمیٹ ٹرپل ڈیروں ٹرپل ڈیروں 3.00 10.00 10.00 ٹھیک ہے اپلائے کر دیں ٹھیک ہوگی اب اس کے بعد ہم نے ایفیک میں دوبارہ آنا ہے ریب پہ آنا ہے یہ رہا ریب یہ رہا ریب ہمارا ریب کی سیٹنگ دیکھ لیں آپ یہ ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے ہنڈریٹ ایٹ نائنٹی فور اچھا کچھ سیٹنگ میں میں نے یہ نائنٹی فائف نائنٹی سکس رکھا ہے زیادہ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نائنٹی فائف نائنٹی سکس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں نائنٹی فور سے کم نہیں 0 0 100 6 0 100 ٹھیک ہے اپلائے کر دیں اچھا کچھ میں میں نے ایک اور چیز بتائیا آپ لوگا اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اب اس میں میں صرف یوز کروں گا ڈیلے ڈیلے بہت خوبصور ہوتا تھا کیونکہ ڈیلے کے اندر ہی ہمیں ایکو مل جاتا ہے تھوڑا کو ٹھیک ہے لیکن کچھ ویڈیو میں میں نے کیا کیا ہے ڈیلے کے بعد ایکو لگایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہے تو آپ ایکو یوز کرسکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ ڈیلے use کریں ایکو نہ کریں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دونوں کرنے ہیں تو دونوں کریں پھر آپ خالی ایکو نہ کریں ٹھیک ہے تو پھر دعا ساتھ میں ڈیلے کریں اب میں آپ کو میں بتاتا ہوں دلائے کی ایکو کی سیٹنگ دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے آپ اپلائے کرنا چاہیں تو کر سکتے نہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ دلائے ہی یوز کریں اس کے سیٹنگ دیکھ لیں یہ ہے نائنٹین پائنٹ تھارٹی ٹرپل ون زیرو سارے زیرو زیرو یہ الیون ٹھیک ہے یہاں پہ یس یہ اپلائے کرتے ہیں اب اس میں میں ایکو نہیں لگاؤں گا لیکن آپ کو میں ایکو کی سیٹنگ دکھا دیتا ہوں اگر آپ نے اپلائے کرنا ہو اس کے بعد ایکو لگائیں گے تو اس کے بعد ہی لگائیے گا بلکہ نہیں اس سے پہلے لگائیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دلائے لگائیے گا پہلے ایکو پھر دلائے پھر اس کے بعد لیمیٹر ہوگا اب یہ آپ کو میں اس میں دکھا دیتا ہوں ایکو کی سیٹنگ اگر آپ کو اچھا لگے لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا لیں یہ ایکو ایکو کی سیٹنگ دیکھ لیں زیرو پوائنٹ فور 0.2 ٹھیک ہے یہ سیٹنگ رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے لگا نہ ہو سوری میں نے اپلائی کر دیا اگر لگا نہ ہو تو آپ ڈیلے سے پہلے اپلائی کریں پھر ڈیلے لگائیں یہ دیکھیں کوئی آپ سے غلطی سے لگ چاہتا ہے تو آپ اس کو پیچھے کیسے کریں گے یہ دیکھیں ایڈٹ میں آگے انڈو ایکو کر دیں ٹھیک ہے جو ہمارا لگا ہوتا وہ ہٹ گیا اور اس کے بعد دوبار ایفیکٹ میں ہے کمپریسر میں ہے یہ لیمیٹر ہے وہ ہی سیٹنگ ہوگی اس کی جو بتائی تھی آپ کو میں نے یہ سٹوپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی کر دیں ٹھیک ہوگیا تو یہ تھی ہماری سیٹنگ باقی ریزلٹ ہے آپ کو میں نے پہلے دکھا دیئے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہوگر اچھا لگے تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ ہم اس کی سیٹنگ سیکھنے جا رہے ہیں اچھا لگے تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں نہیں تو آپ کو ریزلٹ اچھا شروع میں ہی نہ لگے تو آپ ایک سیٹ کر کے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے میری تو یہ تھی تو باقی یہ کہ سیف کرنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں فائل میں آئے یہ ایکسپورڈ میں آئے سوری ہاں یہ ایکسپورڈ میں ہے اس میں سیف کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں آئے اس کے بعد یہ ہے یہاں پہ آپ نام اس کو دیتے ہیں کوئی سا بھی ٹھیک ہو گیا یہ سیف کریں گے نا جب آپ اس کو تو ایک اور آپشن آئے گا یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے تو اتنی ہی تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بلکہ ساری یہ آپ چیک کر لی جگہ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو میری تو پلیس لائک اور کمیٹس کر دیا کریں باقی نمبر دیتا ہوں اس کے لئے جو چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر نئے آئے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک انگو ضروری دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور بھی مل سکے ان کی نوٹیفکشن ٹائم پر مل سکے کیونکہ صرف اس ہی کی نہیں ایفل اسٹوڈیو کے میں سیٹنگیں وغیرہ ڈالتا ہوں آپ لوگوں کو وہ ٹھیک لگے تو آپ وہ اپلائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں کافی چیزیں بتاتا ہوں کہ ریکارڈنگ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنا اور دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں مائک انگل کیا رکھنا ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ان پر ڈیپینٹ کرتا ہے میں نے کہا نا کہ مائک مہنگے ہونے سے ان چیزوں کے مہنگے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر ہمارے پاس سیٹنگ بھی پروفیشنل زبرز سیٹنگ ہو تو بھی اگر آپ کا مائک انگل ٹھیک نہیں ہے آپ کے ریکارڈنگ کا طریقہ ٹھیک نہیں تو یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں کبھی سیٹنگ ہی دور دور تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس میں ہیلپ ملے گی تو یہی وجہ ہے کہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور پہلے لکھنے کے بعد اگر آپ پروفیشنل ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر اپنے چینل پر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جزاک اللہ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ